اسلام علیکم میڈیر سٹوڈنٹس آج ہم چپٹر ایڈ کو ڈسکس کرتے ہیں اس میں جو ہمارا ٹاپک ہے کمپیریزن آف فیزیکل پروپیٹیز آف الکلی اینڈ الکلائن آرث میٹلز اور اس کے بعد جو دوسرا ٹاپک ہے ہمارا اس میں کمپیریزن آف کیمیکل پروپیٹیز آف الکلی اینڈ الکلائن آرث میٹل اس میں جو ہے ہم فیزیکل پروپیٹیز کو ڈسکس کرتے ہیں الکلی میٹلز inº기에 dzisiaj میں نے ایک ہم خصوصیات ہوتی ہیں فیزیکل پروپرٹی اس میں ہم الکلی میٹلز اور الکلائن آر تھ میٹلز کی فیزیکل پروپرٹیز کو ڈسکس کرتے ہیں جو صوڈیم ہے یہ الکلی میٹل ہے اور اس میں ماغنیشیم اور کیلشیم الکلائن آر تھ میٹل ہے دیکھیں صوڈیم جو ہے فرسٹ گر Deecap کا element ہے پروڈک ٹیبل میں اگر ہم دیکھیں فرسٹ ٹو جو گروپس ہیں فرسٹ اے اور سیکنڈ اے جو گروپ ہے اس کو ہم کہتے ہیں الکلی میٹلز اور سیکنڈ اے گروپ کو ہم کہتے ہیں الکلائن آرث میٹل دیکھیں جو الکلی میٹلز ہیں یہ ویری ریاکٹیو ہوتی ہیں جو الکلی میٹل ہیں ویری ریاکٹیو ہے کیونکہ الیکٹران ایزی لی لوز کرتی ہیں اور جو الکلائن آرث میٹل ہیں وہ لیس ریاکٹیو ہے کیونکہ ایزی لی الیکٹران کو لوز نہیں کرتے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے سوڈیم جو ہے الکلی میٹل جو ہے یہ ویری ریکٹیو ہوتی ہیں اور جو الکلائن آرث میٹل ہیں وہ لیس ریکٹیو ہوتی ہیں تو یہ جو ہے الکلی اور الکلائن آرث میٹل دونوں جو ہے ہیلوجن سے مل کے یا نون میٹل کے ساتھ مل کے یہ سارڈ بناتے ہیں تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پروپرڈیز اپیرنس جو ہے سوڈیم کی جو اپیرنس ہے وہ کیا ہوتی ہے سوڈیم جو ہے سلوری وائٹ ہوتی ہے اس کے جو کلر ہوتا ہے سلوری وائٹ ہوتا ہے ہیونگ ای متیلیک لسٹر اور اس کی ایک لسٹر ہوتی ہے چمک ہوتی ہے اور چمکدار یہ میٹل ہے ویری سافٹ انڈ کین بی کٹ ویڈ نائف اور یہ اتنی سافٹ ہوتی ہے کہ اس کو ہم کسی چاکو کی مدد سے بھی ہم اس کو کٹ سکتے ہیں جو مگنیشیم ہے اس کی بھی جو ہے سلوری وائٹ سرفیس ہوتی ہے انڈ ہارڈ یہ جو ہے مگنیشیم ہارڈ ہوتی ہے دین سوڈیم سوڈیم کے نسبت سوڈیم جو ہے سافٹ میٹل ہے اس کے بعد دیکھیں جو کیلشیم ہے سلوری گری کلر کی یہ میٹل ہوتی ہے کیلشیم انڈ فیرلی ہارڈر اور اس کی نسبت یہ جو ہے کم ہارڈر ہوتی ہے اس کے بعد دیکھیں اٹومک سائز اٹومک سائز جو ہے جو سوڈیم ہے اس کا جو سائز ہوتا ہے ون ہنڈریڈ ایٹی سکس پیکو میٹر اور اس کے بعد اگر ہم اس میں سے ایک الیکٹران لوز کرتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے اس کا سائز کیا ہو جاتا ہے یہ شارٹ ہو جاتا ہے کم ہو جاتا ہے اس کے بعد جو ہے اس کا سائز کتنا ہو جاتا ہے وان زیرو ٹو پیکو میٹر اس کے بعد جو ہے مگنیشیم کا اگر سائز دیکھیں تو وان سکسٹی پیکو میٹر اس کا سائز ہوتا ہے اگر اس میں سے الیکٹران کو ہم لوز کرتے ہیں تو پھر اس کا سائز ہو جاتا ہے سیونٹی ٹو پیکو میٹر تو سائز اس کا کیا ہو جاتا ہے ڈیکریز ہو جاتا ہے اس کے بعد جو ہے کیلشیم جو ہے 197 پیکو میٹر اس کا سائز ہے اس میں سے الیکٹران لوز کرتے ہیں تو 99 پیکو میٹر اس کا سائز ہو جاتا ہے جو کہ کم ہے لیس اس کے بعد دیکھیں ڈینسٹی ڈینسٹی جو ہے ماس پر یونٹ والیم اگر کسی بھی چیز کا اگر ماس پر والیم زیادہ ہوگا تو اس کی ڈینسٹی کم ہوگی اگر والیم زیادہ ہوگا تو اس کی ڈینسٹی کم ہوگی یہ انورس ریلیشن ہے اگر دینسٹی کام ہوگی تو والیم زیادہ ہوگا تو یعنی کہ یہ ایک انورس ریلیشن ہے اب سوڈیم کی جو دینسٹی ہے 0.98 گرام پر سینٹی میٹر کیوب اب جو وارٹر کی جو دینسٹی ہے 1.00 گرام پر سینٹی میٹر کیوب اب یہ جو ہے وارٹر کی جو دینسٹی ہے وہ زیادہ ہے اور سوڈیم کی جو دینسٹی ہے وہ کام ہے اسی لیے جو ہے سوڈیم جو ہے وارٹر پر فلوٹ کرتا ہے اس کے بعد دیکھیں یہ جو ہے مگنیشیم کی جو دینسٹی ہے 1.74 گرام پر سینٹی میٹر کیوب اور جو کیلشیم ہے اس کے جو ہے دینسٹی 1.55 گرام پر سینٹی میٹر کیوب اب اس کے بعد جو ہے ایک پروپرٹی ہے ملیابیلیٹی ملیابیلیٹی ایک ایسی پروپرٹی ہے کہ جس کو ہم ایسی پروپرٹی جو میٹل کی ایسی پروپرٹی جس کو ہم جو ہے اس کی شیٹس بنائی جا سکیں اس کو کوٹ کے اس کی چادریں بنائی جا سکیں اسے ہم کیا کہتے ہیں ملیابل اینڈ ڈیکٹائل ڈیکٹائل کا کیا مصد ہے ایسی میٹل کے ایسی پروپرٹی جس کو کھینچ کے وائر بنائی جا سکیں اسے ہم کیا کہتے ہیں ڈیکٹائل تو یہ جو ہے سوڈیم ویری ملیابل اینڈ ڈیکٹائل ہوتی ہے اور مگنیشیم جو ہے یہ بھی ملیابل ہے اور ڈیکٹائل ہے سکیلشیم جو ہے یہ بھی میلیبل اور ڈیکٹائل ہے اس کے بعد دیکھیں کنڈکٹیویٹی کنڈکٹیویٹی جو ہے ہم پہلے بھی ہم جانتے ہیں کنڈکٹیویٹی کیا ہوتی ہے گوڈ کنڈکٹر آف ہیٹ اینڈ الیکٹری سٹی جو سوڈیم ہے یہ گوڈ کنڈکٹر آف ہیٹ اینڈ الیکٹری سٹی اس میں سے پاس ہو جاتی ہے الیکٹری سٹی پاس ہو جاتی ہے ہیٹ پاس ہو جاتی ہے اسی طرح جو مگنیشیم ہے یہ بھی گوڈ کنڈکٹر آف ہیٹ اینڈ الیکٹری سٹی ہوتی ہے اور کیلشیم بھی گوڈ کنڈکٹر آف ہیٹ اینڈ الیکٹری سٹی ہوتی ہے اس کے بعد دیکھیں ایک پروپرٹی ہے آئینائزیشن انرجی آئینائزیشن انرجی جیسا کہ ہم نے چپٹر تھرڈ میں ہم نے ڈسکس کیا تھا ڈیٹیل کے ساتھ آئینائزیشن انرجی وہ ہوتی ہے کسی بھی ایٹم میں سے الیکٹران کو نکالنے کے لئے جتنی انرجی ریکوائیڈ ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں آئینائزیشن انرجی کہتے ہیں جو سوڈیم کی آئینائزیشن انرجی ہے 496 کلو جول پر مول اور جو مگنیشیم ہے اس کی جو آئینائزیشن انرجی ہے 738 کلو جول پر مول اور اس کی جو سیکنڈ آئینائزیشن انرجی ہے 1450 کلو جول پر مول اب یہ جو ہے اس کی جو ہے second ionization energy first electron کو نکالیں گے تو اس کے لئے ہمارے پاس کتنی energy required ہوگی 738 kilojol per mole جب اس کو دوسرا electron نکالیں گے تو اس کے لئے ہمیں زیادہ energy required ہوگی 1450 kilojol per mole اس کے بعد دیکھیں جو calcium ہے اس کے لئے جو energy ہے 590 kilojol per mole اور اس میں سے جب third electron remove کریں گے تو 1145 kilojol energy ہمیں required ہوگی اس کے بعد جو ہے flame in air flame جو ہے کیسا flame دیتا ہے اگر ہم sodium کو burn کریں تو یہ جو ہے golden yellow color جو ہے یہ دیتی ہے اس کے بعد جو ہے magnesium جو ہے brilliant white color اس کا ہوتا ہے اگر اس کو burn کیا جائے اس کے بعد جو ہے calcium جو ہے اس کو اگر heat کیا جائے burn کیا جائے تو یہ اس کا جو color ہوتا ہے یہ brick red color کا ہوتا ہے جیسے ink کا color ہوتا ہے ویسے ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے ہمارا جو topic ہے comparison of chemical properties between alkaline and alkaline earth metal دیکھیں alkaline earth metals اور alkaline metal دیکھیں alkaline metals جو ہے اس کی occurrence کیا ہے اس کی existence کیا ہے they are very reactive یہ جو metals ہوتی ہیں alkaline metals یہ very reactive ہیں and always occur in combine form یہ combine form میں ہوتی ہیں کسی کے ساتھ react کرتی ہیں اور آپس میں compound بنا لیتی ہیں اور یہ یہ کیا ہے very reactive ہے کیونکہ یہ آسانی سے easily electron جو ہے lose کرتی ہیں اس لئے یہ very reactive ہے اس کے بعد دیکھیں جو alkaline earth metal ہیں they are fairly reactive یہ less reactive ہیں اتنی زیادہ reactive نہیں ہے اس کے بعد جو ہے electro positivity electro positivity کیا ہے they are highly electro positive جو alkaline metals ہیں یہ highly electro positive ہیں کیونکہ یہ easily آسانی سے electron lose کرتی ہیں اور یہ جو ہے they have high ionization energy values they have ionization energy values from 520 kilo per mole for lithium to cesium جو ہے 370 6 kilo per mole for cesium دیکھیں جو ہے گروپ میں top to bottom ionization energy کیا ہوتی جا رہی ہے decrease ہوتی جا رہی ہے جو lithium ہے اس کی ionization energy 520 kilo per mole ہے جو کہ lithium کے لئے ہے اور cesium کی ہے 376 kilo per mole اس کے بعد دیکھیں alkaline earth metal they are less electro positive یہ alkaline earth metal ہیں یہ less electro positive ہیں they have ionization energy value ranges from 1757 kilo joul per mole for berylium to 965 kilo joul per mole for barium دیکھیں جو alkaline earth metal ہیں اس کی ionization energy top to bottom کی ہوتی جا رہی ہے اس کے بعد reaction in water water کے ساتھ اس کا reaction دیکھیں they react with water vigorously at room temperature to give strong or kaline solution and hydrogen gas دیکھیں sodium water کے ساتھ react کرتی ہے تو ہمارے پاس sodium hydroxide kaustic soda plus hydrogen gas evolve بہتی ہے دیکھیں یہ sodium کو اگر ہم پانی کے اندر ڈالیں تو کیا ہوتا ہے یہ very vigorously react کرتی ہے تو اس میں آگ بھی لگ جاتی ہے اور یہ اس کے ساتھ very reactive ہے اس کے بعد دیکھیں magnesium water کے ساتھ react کرتی ہے تو ہمارے پاس magnesium oxide plus hydrogen gase ہے اس کے بعد reaction with oxygen oxygen کے ساتھ کیسے react کرتی ہے immediately tarnish in air giving their oxide which form strong alkalis in water water میں جو کیا دیتی ہے strong alkalis دیتی ہے جو کہ base ہے دیکھیں sodium oxygen کے ساتھ react کرتی ہے تو یہ بناتی basic oxide sodium oxide sodium oxide جو water کے ساتھ react کرتی ہے تو ہمارے میگنیشیم ایکسیجن کے ساتھ react کرتی ہے تو میگنیشیم oxide بنتا ہے اور میگنیشیم oxide water کے ساتھ react کرتی ہے تو ہمارے پاس کیا بنتا ہے میگنیشیم hydroxide اس کے پاس reaction with hydrogen hydrogen کے ساتھ اس کا کیا react ہے alkali metals کا they form ionic hydride with hydrogen at high temperature دیکھیں hydrogen کے ساتھ sodium react کرتی ہے تو ہمارے پاس کیا بنتا sodium hydride اب sodium جو ہے sodium پر positive charge ہے اور hydrogen پر negative charge اب جب بھی metal کے ساتھ hydrogen react کرتی ہے تو اس پر negative charge آتا ہے ویسے تو normally hydrogen پر positive charge ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں calcium hydrogen کے ساتھ react کرتی ہے تمہارے پاس کیا بنتا ہے calcium hydride تو cah2 اس کے بعد دیکھیں hydrogen کے ساتھ reaction with hydrogen hydrogen جو ہوتے ہیں جو group 17 کے elements ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں they react violently with hydrogen at room temperature to give the halide جیسا کہ sodium جو ہے کلورین کے ساتھ ریکٹ کرتا ہے تو salt بناتا ہے جو کہ table salt ہے sodium chloride اور یہاں پہ دیکھیں alkaline earth metal میں calcium جو ہے کلورین کے ساتھ react کرتا ہے تو calcium chloride بنتا ہے cacl2 اس کے بعد reaction with carbon carbon they do not react with carbon جو alkaline metals ہوتی ہیں یہ carbon کے ساتھ react نہیں کرتی اور alkaline earth metal ہیں یہ carbon کے ساتھ react کرتی ہیں اور یہ بنا لیتی ہیں calcium carbide تو یہ تھا ہمارا آج کا lecture i hope کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی بیٹا اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ ویٹس اپ ویٹس پہ دیا جاتا ہے وہ آپ نے بیٹا لازمی کرنا ہے شکریہ اوک